بسم اللہ الرحیم اور ٹیکنیکل ہے اس میں بہت سے جو کسن ہے شارٹ سپیشلی اور لانگ بھی کچھ ہے وہ کنسپچول ہے تو میں آپ کو اس کا ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہا دوں کہ سوال کیا ہیں کس طرح کرنے ہیں کچھ سوالوں کے جواب بقاعدہ میں نے مینچن کر دی ہیں کچھ جو میں نے نہیں کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے پہلے شارٹ کسن ہے کہ انیس سو سنتالیس کی تعلیمی پالیسی کے نام قیدازم صاحب نے جو چار پیغامات لے کے تھے ان کے باہر میں بتانا ہے اس کا جواب پیج نمبر فی ملے گا میرے پاس پیج نمبر فورٹی ایٹ ہے ابھی فپٹی ون دور ہے چل جاتے ہیں جی لاؤ جی یہ جناب ان کا پیغام کچھ وجوات کی وجہ سے وہ خود اس میں شریک نہ ہو سکے تھے مگر انہوں نے پیغامات بھیجی تھے تھوڑا سا انٹرڈکشن لازم بتایا کریں ہر شارٹ کسن کا ہیڈنگ دیئے کریں اب اس شارٹ کسن کا ہیڈنگ کیا بنے گا کہ قیدازم نے تعلیمی کانفرنس کے لیے کیا پیغام دیا اس کے مدرجہ زین لقات تھے نمبر وان بیسیت ایک ازاد اسلامی نظریہ کے عامل قوم کے اپنے نظام تعلیم اپنا ہونا چاہیے جو کہ ثقافہ تعلیم کے بدلتے ہو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے دنیا میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس کے مطابق نظام تعلیم ہو یعنی اپ ڈیٹڈ ہوتا رہے یہ نہیں کہ جو پرانی سائنس ہے یا پرانی علم ہے وہی پڑھایا جاتا رہے تعلیم صرف کتابی اور نظریاتی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پریکٹیکل سائ سائنسی اور فنی علوم پر بھی توجہ دینی چاہیے اور ایک پوائنٹ اور کیونکہ انہیں چار پوائنٹ بتائیں تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں مہارین اور تربیعیات افراد کو آگے لائے جائے تاکہ پاکستان ترکی کر سکے صدہ 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 سوال کوئی سوال میں تنی پرشانی کوئی نہیں ہوئی انشاءال آگے بھی نہیں ہوگی لیٹس سی اگلا سوال ہے جنب بیلی کے تعلیمی کمیشن نائیٹین فٹی نائن کے مجوزہ نظام امتنہات کے فوائد پر ایک نوٹ لکھئے پین نمبر فٹی فور تعلیمی کمیشن نائیٹین فٹی نائن جو پہلا کمیشن بنایا گیا تھا ہمارے سامر پیج پیپٹی ون کھل ہوئے تو بھی پیج پیپٹی فور دور ہیں یہ پیج پیپٹی فور بلکل ٹھیک ہے جی پیج پیپٹی فور ہے تھوڑا سا آج لیپ ٹاپ سلو ہے اس لیے پہلے ڈیٹا اگدام مت دماتا ہے پھر صاف ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ یہ کا کہ شاید استاد نے جان چھڑا دی ہے استاد محترم تو جناب یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے کمیشن نے طلبہ میں میند کی عادت پیدا کرنے کے لیے رٹہ بازی کی سخت مخالفت کی یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا تھا نظام امتنات اثر نو ترتیب دیئے تھا کمیشن نے سفارش کی تھی کہ پچیس نمبروں کے لیے داخلی امتحان لی جائیں یعنی کالجنگ سکولوں کے اندر جبکہ سیمٹی فائی پرسن جو ایگزیمہ وہ یورسٹی لے آپ کو پتا ہے کہ پہلے یورسٹی امتحان لی کرتی تھی بعد میں بورڈز بن گئے تھے اس کے بعد جہاں پر بتانا ہے آج کل تیمتیس پرسنٹ وارہ پاس آئے انہوں نے کہا تھا کہ چالی فیصد مضمون نمبر زوری ہیں یہ تو پھر ادھا ملک فیل ہو جاتا اور پاس ہونے کے لیے فپٹی پرسنٹ ایگریگیٹ چاہیے بڑا مشکل کام انہوں نے کر دیا تھا تو یہ جناب آپ نے اس کا جواب بتا رہا تھا زبردست سفارشاہ تھی مگر بڑی خطرناک سفارشاہ تھی مدرجہ زیر پر نوڈ لکھیں تینوں کی تینوں ایک کی ٹاپک کے اندر ہیں پیج فپٹی سیون پہ ہیں مساجد سکول محلہ سکول اور دہی سکول ورکشاپ تینوں کا پیج نمبر فپٹی سیون یہ پیج فپٹی سیون پہ چل جاتے ہیں یہ پیج فپٹی ایٹ آ گیا تو اس سے پچھلے والا پیج ہے سارے یہ جی پہلے مساجد سکول اس کی پوری ڈھائی لائنیں جس کو ہمیشہ میں کہتا ہوں فل و فل کل و کل اخراجات بچانے مساجد اور ان کے عملے سے افادہ اٹھانے کے لیے پالیز مقرد کی کہ مساجد جو ہیں سکول شروع کیے جائیں نماز کے اوقات میں نماز پڑھائی جاتی تھی بعد میں قرآن کریم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم بھی پرہمدی تک دی جاتی تھی امام مسجد کی مدد کے لیے ایک ٹیچر بھی ساتھ موجود تھا اصل میں مسئلہ بیلڈنگز کا تھا کہ نیا نیا پاکستان تھا بیلڈنگز میں کمیتی اس لیے پھر سکول کو بنائے گا مسجد سکول اور ابتداء میں پانچ ہزار مساجد سکول کھولنے کا پرگرام بنائے گا بھلہ سکول کیا آتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی تربیتی مرکزوں کو یہاں پر آپ نے کو لکھنا ہے اس نظر کو اس کے بعد یہاں سے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کا پرگرام بنائے گا اب آپ کو سمجھ آگی کرنا کیسے جو میں ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا وہ نہیں لکھنا آئی ریپیٹ قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی اور تربیتی مرکزوں کو کون چلائے گا تربیت یافتہ خواتین کی ذریعے چلانے کا پرگرام بنائے گیا فیصلہ کیے گا کہ ایسے اداروں کی مولمات کو اعزازی ترخائیں دی جائیں گی اور ترباعت کے لیے مفت درسی کتب اور تدریسی اعانتوں کا انظام کی اعانت کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا آپ کی مدد کرنا ان اداروں کی یا آپ کی یہ اس کو اصل لفظ ہے اسسٹ کرنا آپ کو ان اداروں کو نصاب میں گرلو اکنامکس پڑھائی جاتی تھی آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کو نامین دسمی میں ہوم اکنامکس پڑھائی جاتی ہے تو یہ چیز تھی جعنی اصل میں یہ بچیوں کے لیے زیادہ اس کا پرائیٹی تھی اب تیسرا ہے دئی ورکشاپ تو یہیں سے سٹارٹ کریں گے تعلیم اصل نہ کرنے والے یا جو تعلیم مکمل نہیں کر سکے سے سکول چھوڑ گئے تھے چھوٹی موٹی بیچارے جاب کرتے تھے غربت کی حالات کی وجہ سے تو پھر ایسے بچوں کو ان کی کام والی جگہ پر ہی تربیت دینے کا پلان بنائے گا زبردست بات تھی ایک ہزار کے قریب دئی ورکشاپ سکول کھولنے کا فیضہ کی گا ایسے ورکشاپ سکولوں میں تربیت اجافت عملہ مکننے کے علاوہ پیشہ ورنہ لوگوں سے بھی مدد لینے کا پروگرام بنائے گا تھا یعنی وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے مگر ساتھ ساتھ ان کو تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں پڑا بھی دیے جاتا تھا تو ٹھیک ہے ان کا اپنا کام بھی چاہ رہا تھا روزگار بھی تھا اور ساتھ ساتھ پڑائی بھی ہو رہی تھی اسے پتن کیا ہوگئے اگر چلتے ہیں ابتدائی تعلیم کی امید کے پیشہ نظر انیس سو ستر میں کیا سوارشات مرتب کی گئیں پی نمبر فیپٹی فور یہ جو میں نے نیچے لکھا ہوئے اس کو دیکھ کر گبرانا نہیں ہے یہ ایک نیچے والے شارٹ قسم کا جواب میں نے یہی پر لکھ دی ہے کیونکہ اس کا جواب بک میں ایکزیکٹ نہیں تھا تو پھر خود اس کا جواب میں نے بنا کے لکھ دیا بارہ پہلے اوپر والا کرتے ہیں انیس سو ستر میں تعلیمی پالیسی میں کیا سوارشات پیج فیپٹی فور سوارشات آگے جی پیج نمبر فیپٹی فور کی اب سوال بلک کونسا ہے ابتدائی تعلیم کے بارے میں یہ ابتدائی تعلیم آگیا اس پالیسی میں تجویز کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم پہلی سے آٹھویں تک شمار کی جائے گی حالانکہ عمومہ پانچویں تک ہوتی تھی انہوں نے بڑھا کے آٹھویں کر دی اور یہ انیس سو سی تک لازمی کر دی جائے بہر سکولوں کال جو میں پانچویں درجے کی تعلیم مفت ہوگی کرخانے والوں کو ادایت دی گئے یہ بٹو صاحب کا دور تھا شاید میں دوبارہ دیکھ رہتا ہوں یہ خان صاحب کا دور تھا کرخانہ داروں کو ادایت کی جائے گی کہ وہ اپنے ملازمین کو بھی ضروری تعلیم دیں اور ایران کی سپاہ دانش یہ ایم سیکیوز بھی کھا چکے ہیں پیچھلی ویڈیو میں کہ طرز پر ایڈیوکیشن کور قائم کی جائے اب یہ پاکستان میں بھی ایڈیوکیشن کور ہے جو آفیسرز کو پڑھاتے ہیں تو یہ اس سے پہلے ایران میں ہوئی تھی سپاہ دانش اب یہ بعد میں پھر یہ خان صاحب کے دور میں پاکستان میں بھی ہوئی اور اب تک وہ جاری ہے اب جناب جو اگلے سوال آ رہا ہے اس کا جواب ایکزیکلی کہی نہیں تھا استاد مطل نے آگے پیجے سے دیکھ دو کر تھوڑا سا اس کو جواب بنا دیا کہ جو انیسو بتر اسی کی تعلیمی پالیسی تھی ذرکار علی بٹر صاحب کے دور کی میٹرک تک مفت تعلیم کی اس کے چار فوائد لکھئے کامن سینس کا سوال ہے تو یہ اب اس کے جواب ہے تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں شارع خانگی میں اضافہ ہوا عام آدمی تک تعلیم کی رسائی جائے وہ ممکن ہو گئی دو باتیں اس کے محشی اثرات مطلب ہوئے کہ طلبہ پڑھ لے گے کم از کم میٹرک پاس ہو گے ان کو روزگار بن گے اور اچھا طرح سسٹم کو سمجھنے شروع ہو گے پھر تعلیم میں تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا اور اس سے ملک کی تعمیر اور ترقی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھوڑا سا مثالہ زیادہ لگیا میرا خیال ہے لیکن ضروری ہے اگلا سوال تو اس کا جواب یہی سے نوٹ کریں پلیس اور اس کے بعد جی نائٹین سیمٹی نائن کی پالیسی میں کیا نقاش تھے چار سطرے لکھیے جرز علاق صاحب کے دور حکومت کی بات کی جاری ہے اس میں کچھ ایشیوز آگے تھے پیج فپٹی ایٹ پر دوبارہ واپس چلتے ہیں پیج فپٹی ایٹ یہ ہے اگرچہ اس پالیسی میں عوام اور عوام جگجہ تھی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریعات کی روشنی میں فرد کی تعلیمی تربی نظام کہیں لیکن اس پالیسی کا حشر بھی وہی ہوا جو دوسرے پالیسیوں سے مقرف نہیں ہے بعد میں آنے والے نے اپنی اپنی نئی تعلیمی پالیسی میں نافذ کر دی تو یہ پالیسی ختم ہوگی تھی پھر ایک اور مثلہ یہ ہوا کہ جو اس کے لیے اخراجات کیے گئے تھے بجٹ کے اندر وہ بھی پورے نہیں ہو سکے اور پرگرام بنائے کا تھا کہ قومی پیداوار کی شعرہ وان پرڈیٹ سے بڑھا کر تری پرگرام کی جائے گی مگر اس کا بھی حشر نشر ہو گیا تو یہ اس کا جواب آپ نے بتا دینا ہے میں اس کی ہائی لائٹ مٹا رہوں تاکہ اوپر والا سوال مکس نہ ہو جائے یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس پالیسی میں عوام کی جائیتی کے لیے مگر حشر بھی مختلف نہ ہوا تھوڑا سا اپنے پاس سے بھی آپ اس کے بارے میں دو تین پوائنٹز مزید بنا سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس کا پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا اس کے قیام کی وجوہات بنائیں دسٹنس لرننگ ہے فاصلاتی تعلیم ہے یہ تو مطالب پاکستان کی نئی میٹر کتاب میں اس کا ٹاپک ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے پہلے پڑھ لکھ نہیں سکتے ان میں پڑھنے کا شوق تھا تو وہ اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ ایڈکیشن رہا ساتھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہے بڑے زبدست سسٹم ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کا آپ تو پیہ ڈی تک کرا رہے ہیں اس کے لیے عمر کی کوئی قیاد نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اگر اس کا جواب بک کے اندر موجود ہے پیج فیپٹی فائی پہ تو یہ ہے جی اس کو سیدھا کر دیں کہ اس پیپٹی فائی پہ یونیورسٹی کا نیا نام جائے وہ علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی تھا اس کا مقصد دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسے یونیورسٹی کا قیام تھا جو خطہ کتابت ریڈیو اور ٹیلی ویجن پرگراموں اور جز وقتی کلاسوں کی سولتیں مہیا کریں اس میں ایسے لوگوں کی تعلیمی سولتیں مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی کلاسز میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اس یونیورسٹی کا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یہ اس کی وجہ تھی ڈسٹنس لرننگ اب تو ایک اور یونیورسٹی بان چکی ہے جس کو ویرچول یونیورسٹی کہتے ہیں وہ بھی دسٹنس لرننگ پاکستان کی اس وقت دو مشہور یونیورسٹی ہیں جو ڈسٹنس لرننگ کراتی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں پہلے آپ کو ابجیکٹر میں بتا چکا ہوں اس کا پرانا نام تھا یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور اب اس کا نئے نام ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن انشاءاللہ جی یہ مکمل کرنے کے بعد یارویں کا میں ایڈوکیشن کروں گا پھر آپ مجھے بتائیں کہ مزید ایکنومکس پہلے کرائے جائے یا شوشیالوجی کرائے جائے یا سیوکس کرائے جائے اور کچھ بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات اقتاری بھی پرائی جائے تو میں دیکھتا ہوں میرے پاس کتنا ٹائم ہے تو اس سوال کے جواب کیا ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نائٹین فیپٹی نائن کی تعلیمی پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کی سفارج کی گئی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے اس کا قیام عمل میں بعد میں آیا وٹو صاحب کے دور میں اعلیٰ تعلیم یونیورسٹیوں کے تمام ملمات ان کے حوالے کر دیئے گئے اس کمیشن کا موجودہ نام ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے ایچ ای سی جتنے بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ڈریکٹ ان کے انڈر ہوتی ہیں اور وہ اپنے معاملات کھل چکاتی ہیں دو شارٹ رہ گئے ہیں نائٹین سیفٹی نائن کی تعلیمی پالیسی میں پاکستان کے لیے اردو کی کیا اہمیت ہے پیج ففٹی ایٹ یہ پیج ففٹی سکس ہے چلتی جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے آئین اور قیدازم کے فرمان کے مطابق اردو کی زید مسلمہ ہے پلیسی میں تحق کی گیا کہ پندرہ سال کے اندر اردو کو دفری زبان کے طور پر نافذ کیے جائے گا مگر ابھی تک یہ پندرہ سال پوری نہیں ہوئے کیونکہ ستر سال ہو چکے ہیں یہ بھی تحق کر دی گیا کہ قومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم سکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو بھی ذریعہ تعلیم بنائیں گے اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں اردو یونیورسٹری بھی قائم کر دی گئی ہے جو ایون سائنس جیسے اور متمیٹر جیسے مزمین کو بھی اردو میں پڑھانے کی کوشش کر رہی ہے قومی زبان ہے اگر ہم اپنے قومی زبان کو فروغ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا لمحہ یہ لیکچر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بڑا لمحہ ٹاپک تھے بہت سے بچے کہیں سر ایکسٹر سوال بھی بتائیں پہلے تو یہ یاد کریں ایکسٹر سوال تو بات کی بات ہے 1992 کی تعلیمی پالیسی میں شہر اخوانگی بنانے کے جو اگدامات کی کہ وہ بتائیں پی نمبر 58 اور 59 یہ ہے جی یہاں سے شروع ہوگا آپ بتا دیں کہ مینہ عشیف صاحب کے دور قومت سید فخر امام صاحب نے جو کہ بیگم عابدہ حسین کے شورٹ تھے 1992 میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے اہم عداف درجزیل ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالی اس کے نام بتا دینے ایک ایک پوائنٹ بتا دینا ہے یہ سارا پالیسی ہے چند تجویز بتانی ہیں ٹھیک ہوگیا جی تو آپ یہ تجویز تو یہاں پر آپ اس کا نمبر 1 پوائنٹ دیں گے ہیڈنگ نہیں دینے آپ نے پوائنٹ اب بنانے پہلا پوائنٹ کیا کہیں گے اس پالیسی میں کہا گیا کہ خالنگی کی شرح 31 فیصد سے بڑھا کر 2002 تک 70 فیصد کی جائے جبکہ ابھی بھی یہ صرف 61 پرسنٹ ہے یا شاید 67 کچھ کتابوں میں لکھا ہے 2022 ہو چکا ہے پرائمری میں ایسا ایسا داخلی کی شرح 100 فیصد تک بڑھائی جائے گی ایک پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تیہ کیا گیا کہ سکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب قصہ بنا جائے دو پوائنٹ نمبر 3 پوائنٹ اس پالیسی میں تعلیم کے فروغ کے لیے خاصے پرگرام شامل کی گئے 33 نئے پولی ٹکنیک ادارے آٹھ نئے ٹکنالوجی کالجز قائم کرنے کا عظم کیا گیا 20 نئے یونیورسٹری میں سے 16 یونیورسٹری پرائیویٹ طور پر قائم کرنے کا پرگرام بنایا گیا اور ایک پوائنٹ اور بنا دیں آٹھ میں پانچ سارے منصوبے میں سے پانچ سے نو سال کے تمام بچوں کو پرائنمی تعلیم دلوانے اسازہ کی تربیت اور شہر اخوانگی میں اضافے کا پرام بنایا گیا تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ یہ ہو گیا یونیورسٹری والا ایک ہو گیا کمپیوٹر والا اور ایک ہو گیا اخوانگی میں اضافے والا یہ تو میرے خیال دو کے بجائے آپ کو خوش ہو کر بورڈ والا بیس نمبر دے دے گا تعلیمی پالیسوں کے حوالے سے تعلیمی مقاصد کی عبید بتائیں پیج نمبر 49 پیج نمبر 49 یہاں سے جناب شروع گا لانگ کسر نمبر 1 ہر بلک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد اس کے بعد مقاصد تعلیم بتانے ہمارے کیا ہیں اور یہ سوال جناب یہاں پر ختم ہو جائے گا پوائنٹ نمبر 8 تاکبس ایک ہی صفتہ اس کا جتنا سوال اتنا جواب نائٹین فپٹی نائن کی کمیشنی رپورٹ کی جامعہ تفصیل پر واضح کیجئے نائٹین فپٹی نائن کا کمیشن بتانا ہے تعلیمی جو پہلا تعلیمی کمیشن تھا 53-54 اگر جالو تو میں تھوڑا سا خان سنوں لوجی یہ ہے قومی تعلیمی کمیشن نائٹین فپٹی نائن لانگ کسر نمبر 2 بس میں صبح صبح کالے جاتا ہوں شدید مٹی پتہ آپ کو کہ ڈسٹ کا موسم ہے بارش نہیں ہو رہی تو پھر مٹی پڑ جاتی ہے راستے میں اور یہاں سے پھر سٹارٹ کریں گے جی اکتوبہ نائٹین فپٹی ایٹ میں فوجی انقلاب جنرل جو خان یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر اہم تجویز کیا تھیں یہ سارا بتانے نظام امتنات کیسے لے جائیں گے یہ بتانے ڈگری پرگرام ہوگا ذریعہ تعلیم کیا ہوگی ٹیکس بک بورڈز بنایا گیا پاکستان میں پہلی مرتبہ جو کتابیں چھاپتا ہے پھر امتناتی بورڈز بنائے گیا یونسٹی سے علیہ دہ کر کے تو یہاں تک اس کا جواب ہوگا تھوڑا سا ہے آدھا صفحہ تقریباً یہ ہے اور تقریباً ناکونی کوجہ صفحہ یہ ہے تیسے لانگ نائٹین سیمٹیو سے نائٹ تعلیمی پالیسی کے منفی اور مصد اثرات بیان کریں پیج فپٹی فائی فپٹی سکس اسی سے اگلا پیج یا بٹو صاحب کا دور آ گیا یہ ہے جی تو اس کے جناب اہم نقاط مت آتے جا رہے ہیں یہ کب حکومت آئی پی پارٹی کی بنگلدیش لدہ جب ہو گیا نیا ملک بن گیا بنگلدیش کے نام سے تو کئی تجویز دیں گے یہ لازمی اور مفت تعلیم شروع کی گئی اس کے بعد فنی پیش وارانہ تعلیم شروع کی گئی پیپلز اپنسٹی کا قیام عمل مایا تقریباً یہ سارے مصبتی ہیں پہلے یہ تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہے دو دو لائنوں میں اس کے بعد اب یہ سارے مصبت اقدام میں نیشنل بک فونڈیشن ہے امتناعات کا نئے ترطیب شروع کی گیا قومی داروں کو تحویل ملی گیا یہ منفی اقدام ہے اس کو آپ نے یا لکھن ہے it is negative اس کا بعد میں بڑا نقصان ہوا فوجی تربی لازمی NCC ہم نے بھی کی تھی بڑی زبردست چیز ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنا پرانا ہوں مطلب ہے مہارے دور تک بھی یہ NCC ہوتی تھی بقائدہ فیسی میں یا FMS کے نمبر بھی ہوتے تھے یونیورسٹی گرانڈ کمیشن بنائے گئی اب یہاں پر آخر میں آپ نے اس کا پھر تجزیہ کر رہی جہاں آپ نے ہیڈنگ دینا ہے تجزیہ اگر 1972 80 کی پالیسی کو اپنی خوبیوں اور خامی کے والے سے دیکھا جائے تو یہ پالیسی بہت اہمیت کی عمل نظر آتی ہے جس نے تعلیم کو جمہوری عمل اس میں بہت سے نئے کام کی گئے لیکن مسئلہ وہی تھا کہ مالی مشکلات تھیں مارے پاس پیسہ کام تھا پھر پالیسی کے نفاظ میں جلد بازی کی گئی منصوبہ بندی ناکست کی گئی جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے یعنی بنائی ٹھیک گئی تھی پلیننگ میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا اصل مسئلہ بجٹ کا آ گیا جو کہ ہمیشہ سے ہمارا مسئلہ ہے کہ بجٹ نون کی وجہ سے ہم اپنی پالیسیز کو فروغ نہیں دے پاتے اور قومی تعلیمی پالیسی نائٹین فٹی نائن اور نائٹین کی تعلیمی پالیسی اہم سفرشاد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ آپ نے پوائنٹس بتا دینے ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے آپ کو کرا چکا ہوں پیج فٹی تری فٹی فور پہ یہ تعلیمی کمیشن فٹی نائن اس کی چار پانچ باتیں بتانی ہیں اور پھر چار پانچ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے بٹو ساوالی پالیسی چار پانچ باتیں اس کی بتا دینی ہے اور کوش کرنی ہے کہ ایک جیسے ہیڈنگ ہو اگر اوپر ہیڈنگ ہے پریمی تعلیم کا تو ادھر بھی ہیڈنگ دیں گے پریمی تعلیم ادھر اگر ہیڈنگ ہے کہ امتنات کیسے ہوں گے تو اوپر بھی ہیڈنگ لازمی تھا تھوڑی دیب آپ نے دیکھا تھا فٹی نائن میں وہ بھی امتنات کی ایڈنگ تھا تو جو کوش کریں جو ایک جیسے ایڈنگ زیادہ بنتے ہیں ان کو آپ میں لکھنا ہو تعلیمی پالیسی نائٹین سیمٹی نائن کی اہم سوارشات پیج فپٹی سکس یہ جناب جنرل زرق صاحب کو دور اکومت آگیا فپٹی سکس فپٹی سیون فپٹی ایٹ لوجی قومی تعلیمی پالیسی نائٹین سیمٹی نائن دو لائنیں یہ والی یہاں سے سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد یہ پورا پیج مساجد سکول ملاجی تو سارے شارٹ کسن بیچ میں کور ہوگے یہ ایک نئی چیز تھی خصوصی بچوں کی تعلیم فرڈی فرنڈم اسلامی مدارس کھولے گئے یہ پہلی دفعہ ہوا اسلامیات مطالب پاکستان لازمی قرار دے دی گیا اب تک لازمی ہے پرائیوٹ اداروں کو اجازہ دے دی گی بٹو صاحب نے تو روک دی تھی انہیں دوبارہ اجازہ دے دی اچھا کام کیا بظایر یونیفارم تیہ ہو گیا ملیشی کے کپڑے اور لڑکیوں کے لیے ابھی بھی وہی سفید اور نیلے رنگ کے وہ کمیش لوار پہنتی ہیں اور ذریعہ تعلیم کیا ہوگا یہ بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ سوال جہاں پر مگر اس پہ عمل نہ ہو سکا یہاں تک سوال ختم نظریہ پاکستان کی تعلیمی تقاضوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی کوئی نہیں اس کا جواب بک میں کہیں بھی نہیں ہے کوئی گائیڈ وارد سے ملتا ہے تو کر لیں ورنہ یہ سوال کوئی اہم نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب کتاب میں ہے ہی نہیں یہ آؤٹ آف سلیبس سوال ہے زبردستی بن سکتا ہے جو مارے جیسے پرانے مرڈ ہیں لیکن آپ لوگ کے لیے اس کا جواب پرانے مرڈ ہیں کیونکہ ایکزیکٹ صحیح بات بک میں منشن ہوئی ہی نہیں ہے اس کے بعد اگلا تعلیمی پالیسی انیس سو بانوے اور نائٹی سیمٹس ہے اب یہ بھی اسی طرح کمپیر کرنا ہے جیسے آپ نے اوپر سوال کمپیر کیا تھا یہ والا نائٹین فیپٹی نائن اس طرح اب آپ نے کمپیر کرنا ہے نائٹین نائٹی ٹو کی پالیسی اور نائٹین سیمٹی نائن کی تو وہی بات جو چیزیں ایک جیسی کامل ہیں مثلا یہاں پر ذریع تعلیم کیا تھا اسلامیات مطالق تعلیم اسے موٹی موٹی چارپانچ باتیں بتانی ہیں یہ والی نائٹین نائٹی ٹو کی آگئی کہ اس میں پراملی تعلیم کیا تھا اس میں نئے کام کیا ہوا کمپیوٹر کے تعلیم دی گئے یہ نئے کام تھا پھر اس میں اب یہاں پر بھی امتنات کا طریقہ کار ہے اور یہ اوپر والے سوال میں بھی امتنات کا طریقہ کار ہے تو جو چیز آپ کو کامل لگتی ہے اس کو لازمی آپ نے بتانے یہاں پر بھی ابتدائی تعلیم کا ہے اور وہاں پر بھی پراملی تعلیم کا ہے تو یہ بھی سیم چیز ہے ابتدائی تعلیم ہو یا پراملی تعلیم ہو ایک ہی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے دونوں کو چار چار پانچ پنچ باتیں موٹی موٹی کمپیر کر دینی ہے اور اب یہ پھر پورا صدہ صدہ لانگ آ گیا کہ نائٹی ٹو کی تعلیمی پرزی کے اہم سفرشات واضح کریں پیج فپٹی ایٹ فپٹی نائن یہ جناب قومی تعلیمی پالیسی کس نے بنائی فخر امام صاحب نے بنظیر بھٹا کے دور میں شروع ہوئی تھی مگر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ان کی حکومت چینج ہوگی تھی مینہ نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے اور ان کی پھر حکومت نے بقاعدہ پالیسی کا اعلان کر دیا اس میں پراملی تعلیم کیا ہوگی یہ ہم شارٹ میں پڑ چکے ہیں کمپیوٹر کی تعلیم بتانا ہے فروغ تعلیم کے پرام اخراجات کا بتانا ہے کہ کتنے اخراجات خرچوں گے اس پہ امتنات کیسے لیے جائیں گے اور ساتھ تھی لکھ ہوئے کہ عمل اس پہ بھی نہ ہو سکا عمل اگر ہو جاتا کسی پالیسی پہ ہے تو یہ اعلانت نہ ہوتے جو اس وقت ہیں تو پھر کاماً سائز ہے کہ عمل نہیں ہو سکا اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومتیں مدد پوری نہیں کر پاتی پھر ہر حکومت نئی پالیسییں بنا دیتی ہے حالانکہ ہم ابجیکٹیو کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ چاہے حکومتیں کوئی بھی ہوں پالیسی سیم یونینیمس ہونی چاہیے اگر ہر حکومت اپنی پالیسییں بنائے گی تو پھر کس طرح نظام چلے گا ابتدائی تعلیم کے بارے میں مختلف تعلیمی پالیسییں اب اس کا آپ سمجھنے کرنا کہے ہم نے پانچ پالیسییں پڑھی ہم نے پہلے تعلیمی کمیشن پڑھا پھر ہم نے یہیہ خان کی انیس سو ستر کی پالیسی پڑھی پھر ہم نے جناب پالیسی پڑھی جلوکار علی بٹو صاحب کی پھر جنرز علاق صاحب کی اور پھر تعلیمی پالیسی میاں نوازشریف صاحب کی ان پانچوں تعلیمی پالیسی میں ایک ایک صرف ہیڈنگ آپ نے کرنا ہے اور وہ ہیڈنگ ہے ابتدائی تعلیم والا مثلا پہلا پیج فپٹی ٹو پہ بزانے شروع ہو گئی ہیں اب پیج فپٹی ٹو پہ آپ پہلے ہیڈنگ دیں گے جی کہ تعلیمی کمیشن اور اس میں یہ جناب پہلا ہیڈنگ دیں گے میں نے خاص نشان لگیا ہے اس طرح تو صرف یہ والا پیرگراف آپ نے کرنا ہے یہاں تک اور اوپر لکھ بھی دینا ہے کہ یہ کس کمیشن کے تحت ہوا یہ تعلیمی کمیشن نائٹین فپٹی نائن کے تحت ہوا پھر پیج عمر فپٹی فور پہ آ جائیں یقین انہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوگی تو پیج فپٹی فور پہ جناب پھر آپ کا آگیا جی یہاں نشان میں نے لگایا ہوگا یہ ابتدائی تعلیم آگیا صرف ابتدائی تعلیم بتانی اب یہ انیس سو ستر کی پالیسی کی ابتدائی تعلیم بتائی جاری ہے پھر پیج عمر فپٹی فائی پہ آ جائیں زکار علی بٹو صاحب کا دور آگیا یہ جناب لازمی اور مفت تعلیم اس میں ابتدائی تعلیم کا ذکر ہے کہ پہلی سے لے کر دسویں تک تعلیم حکومت کی طرف سے ہوگی یہ دیکھیں تین ایڈنگ ہوگے اس کے بعد پیج نمبر اسی طرح فپٹی سیون پہ آ جائیں پھر فپٹی نائن پہ آ جائیں سکسٹی پہ آ جائیں اگلی تعلیمی پالیسی آگئی اب پیج فپٹی سیون پہ آئیں گے تو یہ جناب ابتدائی تعلیم آگئی جنرز الکس آپ کے دور کی یہاں سے لے کر یہاں تک چار ایڈنگ ہوگے اور اس کے بعد پھر آپ کا اگلی ایڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گا تعلیمی پالیسی انیس سو بانوے کا یعنی پانچوں کی پانچوں جو پالیسی ہم نے پڑی ہیں ان پانچوں کی صرف جو پریمری یا ابتدائی تعلیم ہے اس کے بارے میں صرف آپ نے دیکھ لے اہلی سوال جائے جی کہ تعلیمی پالیسی کے مقاصد کا حصول کیسے ممکن ہے مثالیں دیں پہلا ٹاپک اس چپٹر کا پیج نمبر فپٹی لو جی قصر نمبر ٹین تعلیمی پالیسی کے مقاصد مندرجہ زیل تعلیم کرر کیے گئے ہیں مثالیں دیکھ کر واضح کریں نصاب قرآن پاک اسلامیال کے مطابق ڈالا جائے گا چلتے 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 اسازہ کی تربیت کے لیے بندوبست کے جائے گا سوال تھا کہ کیسے ممکن ہے تو اس طرح یہ ممکن ہے ساری چیزیں جیسے غریب و نادات علمہ میں کتابوں کی مفت تعلیم کی جائے گی ملک میں برزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ وران تعلیم کو بہتر بنایا جائے گا عالی تعلیم اور بیل اقوامی میار کے مطابق لانے کے لیے رسرچ شروع کی جائے گی کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کا کمرہ جماعت میں کی جائے گا یہاں تو لیبارٹیز میں پڑے پڑے مٹی مٹی ہو جاتے ہیں مگر بچوں کو کبھی دکھائے نہیں جاتا کہ کہیں ان کو غلطی سے کران نہ لگ جائے تو بچے جاری بات ہے چیزوں کو یوز کریں گے تو پھر ان کو جاکے سمجھ جائے گی بارال جی یہ تھا جناب پاکستان کے تعلیمی پالیسیاں اور پاکستان کے تعلیمی نظام اور اس کے بعد شروع ہو رہا ہے چپٹر نمبر فور چھوٹے چپٹر رہے گئے پر انشاءاللہ شروع کریں گے اگر ٹاپک اکنامس کریں گے یا کوئیوں سے جائے لیکن وہ آپ بتائیں گے کہ اس کے بعد گون سے کرنا چاہیے